بسم اللہ الرحمن jornada جلدی سے ڈپہر کرنے بلکہ چار پانچ بجے کا ٹائم ہے اور میں نے جلدی سے ڈال جو ہے وہ بنا لی ہے ڈال آج ہم نے بنائی ہے چلے گی جو میں نے ککر میں بنائی تھی اور میں نے سوچا کہ تھا کہ تھوڑی سی گل ہے گلے گی تو میں جلدی سے ڈال دوں گی لیکن پندرہ بیس منٹ میں ہی وہ بلکل گل کے آٹا آٹا ہو گئی تھی تو آج میری ڈال کو بلکل مز رہ گی نہیں بنی مجھے اچھی نہیں لگی ابھی میں دکھاتی ہوں دیشکی میں میں نے بنائی ہے ڈال یہ دیکھیں میری پہلے پرانے دیشکی تھی یہ دیکھیں یہ گل چکے ویسے اتنی بوری بھی نہیں بنی اچھی بنی ہے تو پہلے کیونکہ دیشکی میری بلک ہوتی تھی اندر سے گندی ہوتی تھی تو میں سالن جلد دکھاتی تھی تو سالن ہی نہیں اچھا لگتا تھا یہ میں نے کچھ بڑی لی ہے تاکہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تب اس میں کھلا سالن پاک جائے اور ابھی میں نے ارہم کی یونیپورم بھی دھو دی کیونکہ کل اس نے جانا ہے سکول آج کیونکہ سنڈے تھا چھوٹی تھی اس وجہ سے میں نے سوچے ویسے میں اس کی روز دھو لیتی ہوں کیونکہ بچے نا کھلتا رہتا ہے تو گندی ہو جاتی ہے اس کی کمر میں ہے درد یہاں وہ ایک ہوتی ہے مچھے وہ اگر مچھے نکل جائے تو پھر وہ رد تکنے چل جاتی ہے وہ میری اس سائیڈ پہ ایک جو بسلی ہوتی ہے یہ براظو کی بسلی جو ہوتی ہے اس کے نیچے اتنا شدید داد ہے میں اگر اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں یا ایسے ایسے کرتا ہوں شدید دکھتی ہے وہ سائیڈ ابھی صبح ہی ہوئی ہے کل ہوئی میں کل ہوئی تھی کل شام کی تائم تو جب میں پینٹنگا کام کرتا تھا ایک بار تب بھی ہوئی تھی پھر وہ میں گیا تھا دکٹر کے پاس بھائی لے گیا تھا مجھے تو اس بار بڑی زیادہ ہوئی تھی اس بار کچھ نہ کچھ جو ہے اس بار تو میں اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اب تھوڑا بہت مطلب اس سے کچھ کم ہے لیکن درد ہے کل سے درد ہے تو بھائی تو میں نے نہیں لی لیکن ابھی سوچ رہا ہوں کہ افتاری کے بعد دوائی لے گا اس کی بتانے کیا دوائی ہوگی وہ چیک کریں گا وہ انجکشن لکاتے ہیں اچھا اللہ کرے ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کو جب کچھ ہوتا ہے میرا سانس جائے دم گھٹنا شروع ہو جائے تو ابھی نا کوئی نیا کام کرنا ہے ہم جاتے ہیں باہر اور سب سے آپ کو ملواتے ہیں میں جا رہا ہوں شہر ایک تو میں نے چیک کروانا ہے انجسے لیں نے چیک کروانا strawberry خرم ہوں ہی الشرار لگوں پڑופے جساح پڑپ بچ ساج آڑا سجھ آڑا آگر آدھان آگر د inspirELL ہوتی ہے کندھا ہوتا ہے ادھر جو ہے نا شدید درد ہے مجھے کل شام کو ہوا تھا کل شام کو جو ہی افتادے کے بعد نا میں نے تھوڑا سے چاول کھائے تھے اس کے بعد جو ہے نا ایسے شروع ہو گیا تو میں نے کہا چلو ابھی چلتا ہوں اور پھر چیک کرواتا ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے لگتا ہے جہاں پہ کوئی ایک مچھے وغیرہ ہوتی ہے رگ وغیرہ چڑ جاتی ہے تو وہ رگ چڑ گئی ہے میری ابھی چلتے ہیں جی شہر اور پھر وہاں سے د دوائی لیتے ہیں کوئی چیز لینی ہے یاد سمینہ کوئی سبجی رکھا ہے یا کوئی چیز سبجی کا پھر دان میں نے بنا لی ہے اچھا باس پھر کل دیکھیں گے کوئی اور چیز اس کے علاوہ کوئی چیز خط کم ہو گئی ہو تو بتا دو مجھے بس دوائی لیا اوٹ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جاؤں گا بس دوائی لیا ماشا را جی وی آئی پی نظارہ ہے شام کا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہی پیارا موسم ہے اور یہاں چیڑیاں جو ہے آئی ہوئی ہیں دانیا وغیرہ چوک رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھ پکائی تھی نا یہاں چوال وغیرہ گرے ہوئے ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑے تو وہ کھا رہی ہیں اور یہاں گاؤں کا ہمارا کا محول دیکھیں کتنا پیارا ہے زبردست تو اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے گاؤں میں آئیں اور آپ کی گاؤں کا وزٹ کریں دیکھیں آپ کا گاؤں وہاں پہ ابھی گھاس ہو گائیں گے وہ پانی لگا دیا ہاں میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا آپ کا جب دل کرے آجیں یاسمین سسٹر ہیں کراچی سے وہ بھی کہہ رہی تھی اور ایک اور ہماری بہن ہے سوفیا حاشمی وہ بھی بہت اچھی ہیں وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے گاؤں آئیں گے تو میں نے کہا موسٹ ویلکم آپ آ سکتی ہیں تو یہاں پہ اس جگہ پہ گھاس لگانے کے لئے پانی یہاں پہ لگایا ہوا ہے یا تو میرے خیال میں گھاس لگا ہوا ہے اس کو پانی لگایا ہے گھاس کو تو یہاں پہ جو ہے سورج بہت ہی کمال کا لگ رہا ہے اور پیارا لگ رہا ہے میں نے کہا یہ نظارہ جو ہے موسٹ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ سے شیئر کر دی ہیں آؤ میں ادھر چل کے بٹھوں گی یہ جاری ہے میرے ساتھ ایک تو اس نے سور تھا وہ فٹنگ کروانا ہے چھوٹا کروانا ہے اچھا پتلا کروانا ہے مطلب کھلا زیادہ ہے تو وہ چھوٹی میری بڑی بہن ہے وہ بھی کار سکتی ہے مامی بھی کار سکتی ہے اور آنٹی بھی کار سکتی ہے جس سے پھر آپ نے بناوانا اس سے بناوانا ہے میں جاؤں گا پھر شہر آؤ کیا کر رہے ہو دوتا دوتا پکڑی پیوے ہاں کیا پکڑی پیوے دوتا دوتا کہاں ہے دوتا کیا تھا آرم ہاں جھوٹ مارا اس نے پکڑا کیا ہے کس کے اوپر مٹی دی ہوئی ہے یہ مٹی دی ہوئی ہے کس کے اوپر مٹی دی ہوئی ہے کیا چیز ہے اکرا کیا حال ہے ٹھیک مٹی میں کھیل رہے ہو ہاں 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 مٹی میں آپ نہ کھیلو نا اوپر 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 بیٹھا کرو چار پائی کے اوپر ٹھیک ہے مٹی میں کھیلو کی پھر دوبارہ ہاں ہاں پھر بھی کھیلو کی مٹی میں کھلو شاہب باش ماشاءاللہ جی یہاں پہ روٹی پکائی جا رہی ہے وی آئی پی کر کے میں چھوٹی بہن جو پکا رہی ہے ماشاءاللہ وی آئی پی سفیل سفیل روٹیاں ہیں آٹا جو ہے وہ صحیح ہے ہاں جی کو گیا ہم نے آپ کو بھی دیا تھا تو میں بھی پوچھتا تھا میں نے کہا خراب نہ آٹا کیونکہ اکثر ڈال دیتے ہیں پرانا آٹا ہوتا ہے نا جو مطلب کال آٹا ہوتا ہے روٹیوں والا ٹکڑوں والا اکثر وہ ڈال دیتے ہیں تو میں نے اس لئے پوچھا میں نے کہا آٹا صحیح ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی آٹا ہے جو کہ ہم نے تقسیم کیا تھا نا آپ کو پتہ ہے تو ایک راشن جو میں نے آپی کو بھی دیا تھا میں نے کہا آپ جو نا وہ رکھیں تو انہوں نے جو ہے نا پھر پکایا روٹی میں نے کہا چلو پوچھلوں کیسا آٹا تو آٹا ماشاءاللہ بھی آٹا ہے کھانے میں صحیح ہے کھانے میں اچھا ماشاءاللہ دیلیں جی آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایر کی شوپنگ یہ دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی شلوار اور اس کا دبٹا جو ہے مجھے بہت پسند رہا ہے یہ دیکھیں کلرنگ والا اور چمک والا اس کی لہریں جو نا یہ دیکھیں چمک والی بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ سوٹ ہے یہ جیسے میں نے لیا ہے اس سیم اسی طرح کا ہے یہ بھی ہم نے اور چاچی نے یہ جو ہے گھوٹی ایک ساتھ ہم نے اگائی تھی یہ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ سبز ہے اور ہماری بلکل ہی سوک چکی ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے میرے خیال میں وہ گملوں میں ہیں اس وجہ سے اور یہ دیکھیں یہ بھی ان کو ڈھام کے رکھا ہے کیونکہ مرگیاں وغیر ہے نا یہاں پہ اس وجہ سے اور یہ ہے جی مہندی جو ہم سر پہ لگاتے ہیں کوٹ کے اور اس کے علاوہ یہ ہے جی جامن اور دوسرے سائی پہ ہیں عام آج ہم ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بنے ہیں پکوڑے تو ان کا روزہ تھا روزہ ان نے کھول لیا ہے کھول لیا ہے ماشاءاللہ سے سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ پاک اور ہی مد دے ان کو تو روزہ کیسے اب تو زیادہ لگ رہے ہوں گے نا گرمی ہے نا گرمی ہے اور دن بھی بہت بڑھ گئے ہیں تو اس لیے روزہ تو لگتا ہی ہے تو یہ دیکھیں جی پکوڑے اب ابھی تک بان رہے ہیں اور ادھر جو ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہاں پہ دستر خان جو ہے کافی سجا ہوا ہے یہ چاوال تھے میرے خیال میں کل کے بنائے ہوئے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ جو ہے نا روٹی ہے اور یہاں پہ مرگوں کے بھورے ہیں اور یہ مرگی مرگی کھا رہی ہیں بھورے مرگی ہو آپ حسن مرگی ہو آپ حسن کے کان میں مٹی چیک کریں کہاں مٹی ٹالتے ہیں مٹی ہاں صحیح بات ہے مٹی کان سے کھاتے ہو یا مو سے کھاتے ہو اس کو ساف بنایا کریں اچھا پیارا پیارا بنایا کریں ٹھیک ہے احسن پیارے پیارے بن کے رہا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اور یہ اس کے کام چیک کریں یہ بھی بورا بھلو بنا ہوا ہے ہاں بے یہ مسروف ہے بھی یہاں پہ پکوڑے بن رہے ہیں ماشاءاللہ وی آئی پی تو یہاں پہ بھی کچھ بوائل ہو رہی ہیں زبردست اور یہ یہ جو ہے نا بیسن کا مسالہ بنا ہوا ہے سارا زبردست جی زبردست ابھی میں جا رہا ہوں آنٹی والوں کی گھر اور یہاں سے میں پہلے دودھ کا پتا کروں گا اس کے بعد پھر جائیں گے گھر کیونکہ پیچھلے پر آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ بھینس جو ہے صبح صبح ملا کرے گی یہ جو ہیں ان کے بھینس کھڑی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلے شام کو ملتی تھی پھر انہوں نے کہا کہ صبح ملتی ملے گی پھر اب پتا کر دیں کہ شام کو ملی یا نہیں ملی ابھی ہم اب امائیہ بھو کہ گھر سے آ رہے ہیں واپس تو وہاں پہ تھی نا دودھ وگار ہم نے لینا تھا دوائی میں نے لیتی میں نے کہا واپس ہی پہ آنگا پھر پھر اسمیہ کو وہاں سے لے لینا تو یہ جو ہے نا امین نے دیئے ہی اچھا بھی گفٹ ہمیں اور یہ دودھ ہے اور یہ ساتھ ہی جو ہے گولیاں میری میرا جو ہے ابھی کچھ کم ہے پہلے سے نا فرق ہے پہلے سے میں سوچ رہا ہوں کہ چابی آپ کے پاس ہے چلو ارم کھولو اس سے نہیں کھولی جا رہی یہ ایسے ہے بھالو یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے گھر میں رات کا منظر کیسے ہوتا ہے وہ بائک کی لائٹ جا رہی ہے وہ چیک کریں کیا ہریا ہاں ہاں اندر کمرے کی لائٹ جل رہی ہے چلو اور ہم ہاں 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 بائی کو یہاں باہر کھڑ گیا یا اندر برامدے کھڑی کروں چلو یہاں برامدے کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ یہ باہر باہر ابھی موسم کچھ صحیح نہیں ہے شب نم پڑ دی ہے تو پھر یہ خراب ہو جائے گی جیسے آپ کو دین کرے اور یہاں پہ یہ ہماری امی جانا ہے چاپ ہمارے گھر میں آتی ہے کوئی جھڑو لے کے آئے خیال کرو یار اتنا زور سے کون بند کرتا ہے تو آپ نے پھر کیوں کیا ہاں ایسے کیسے اس کو صبح میں دھونگا اس کے پتے صاف ہو جائیں گے تو پھر پیارا بن جائے گا اس کے اوپر مٹی ہے دیکھیں یہ پتہ صاف ہے تو کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ پتہ پرانا ہے تو یہ برا لگ رہا ہے مٹی چڑ گئی ہے ان کے پر آرام کرو یار کل بھی ٹہنی توڑ دی تھی آپ نے یہ دیکھیں یہ ٹہنی انہوں نے توڑ دی ہے پھر میں نے اس کو دھاگے سے باندھا ہے لیکن پھر بھی یہ صحیح نہیں ہوئی ہری تو ہے ہری بھری تو ہے لیکن یہ ہے کہ ہے یہ ڈیمیج آپ نے توڑی تھی ہم اچھا کوئی کام شام ہے کوئی کھانا وغیرہ کوئی چائش ہے کوئی شرپکانی ہے ابھی تو جوڑے کھا کے آئے اور اس کے علاوہ پکوڑا بھی کھایا ہے پکوڑے میں تو نہیں کھائی آپ نے کھائی ہیں میں نے آدھا کھائی وہ بھی مرچ تھی دماغ وہ کیا دماغ سے مرچ اڑنا شروع ہوئی چلیں کدھر جو ہم دیکھتے ہیں سمان وغیرہ ہم اندر رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ کٹوریاں دیکھتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ان کی بہت خوشی ہے ٹھیک ہے رکھ دو آبیٹ کو یہ کافی دن کو میں سوچ رہی تھی لے کے پورا سال ہوگا جب بزار جاتے تھے یہ کہتے ہیں کٹوریاں کٹوریاں میری کٹوریاں تو آج میری خواہش پوری اللہ پاک اللہ شکر ہے اور یہ بچے کہیں گے صاف تین استعمال ہو گئی ہم یہ بس پانچ پٹر استعمال کریں اور باقی دھو کے رکھ دیں گے عورتوں کا یہی کام ہوتا ہے چیز لے کے آئیں گے تو پھر رکھ دیں گے استعمال نہیں کریں گی سب سے سارے پٹر استعمال کریں بائے گا چلو مرضی ہے آپ کی چل کے باہر پھینک دو یہ میں نے کھیڑا کٹا تھا کچھ دیر پہلے یہ میں اس وجہ سے اٹھار ہوں بائے گا ادھے کون ہم سے تم ہی ساتھا یہاں سے آتے چاہتے ہیں تم ہی نہیں کہتے آپ کہتے ہیں میں آپ کا شوہر ہوں عزت سے پیش آیا کریں جناب والا تو کیا ہوا کبھی مجھے شوہر سمجھا ہے آپ نے کیا سمجھا ہے یہ مجھے یہ مجھے کہتی آپ میرے شوہر نہیں ہو اور میرے دوست ہو کیا مطلب مجھے ایسا ہی ہے کہ میں نے کبھی اس کو جیسے ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے ایک دن سے ہم مطلب کرتے ہیں جھگڑا بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے آپس میں بچے نہیں لڑا رہے ہوتے ہیں اینٹیں اٹھا کے پتھر آپس میں بھولتے ہیں آپس میں بھولتے ہیں آپس میں بھولتے ہیں شوہر میں ہوں یا آپ ہوں مجھے یہ بتاؤ شوہر جو ہوتا ہے وہ بولے عورت کا حق نہیں ہے عورت اگر چپ کر جائے میری بات سنو جب میں کوئی بات کرتا ہوں آپ کو سچ سمجھاتا ہوں آپ کا حق بند ہے چپ ہو جاؤ تو میرا دل خوش ہو جائے گا میری بیوی میرے آگے بولی بھی نہیں پھر میں بھی چپ ہو جاؤں گا اور پھر مجھے میرا دل پگھل جائے گا پھر میں چپ ہو جاؤں گا پھر میں آپ سے سوری کروں گا سور ہوتے ہیں کہ اگر بولو نا پھر سیدھا نہیں ہوتے دیکھو آپ میں کون سور ہوں مجھے بتاؤں ماشاءاللہ بہت اچھی اللہ پاک لمبی زندگی دے آپ کو آپ کو سکھی صحت دے آپ کو آمین آمین آپ کو بھی سکھی صحت دے لمبی زندگی دے اور ہمارے دیکھنے والا کو اللہ پاک صحت دے تندرست رکھے اب عشاء کی ازانیں ہونے والی ہیں ہو رہی ہیں لے آؤ بند ہے کنڈی ہاں کیا کر رہے ہو آپ یار آپ یہ کیوں اس کو برباد کر رہے ہو چار بھائی کو مجھے یہ بتاؤں کیا کہہ رہی ہے آپ کو یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے بیچاری اس کو پھر دوبارہ دوبارہ توڑ رہے ہو ہاں ہاں کوئی حال نہیں ہے ہاں خوصہ خوصہ سمینہ کا یہ ہے جی دیکھیں یہ ہے خوصہ اس کا جو بھی آ رہا ہم دکھا رہے ہیں اچھا ہے ہاں یہ جب بندہ پہنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پاؤں میں کچھ بھی نہ پہنا ہوا ہو مطلب اچھا فیل ہوتا ہے ہاں ہاں ہم نے پیل دکھا رہی تھی یہ دوبارہ کیا ہے یہ دوبارہ کیا ہے یہ دوبارہ کیا ہے یہ دوبارہ کیا ہے اچھا ہے کیونکہ جو سوٹ آپ نے لیا ہے اس کے ساتھ دوبارہ نہیں ہے یہ دوبارہ کیا ہے ہاں 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 یہ اس کی پسند ہے ہم دوسرا مکر اور شالٹ دیکھ رہے تھے وہ اس کو پسند نہیں جب بھائی نے یہ نکال ہوتا کہتا ہے یہ والی میں نے لینی ہے ہاں خوش ہو گیا ہے ہاں یہ اس کو جینز والی پینٹ پر بہت پسند ہے ہاں یہ اپا لکھا ہویا پوکٹ منی پوکٹ منی اس میں پیسے لگا چھپاتے ہیں ہاں ہاں یہ چیپ تو نہیں ہے پھر آپ کی توڑا سا دور ہو جاؤ اب دیکھیں جی ماشاءاللہ کی لوگ یہ اوپر جو جیکٹ اتر بھی جاتی ہے یہ اتر بھی جاتی ہے یہ جو ہے نا 3 پیس ہے اور اس کو 2 پیس بنا سکتے ہیں ہاں کیونکہ گرمی ہے نا تو پھر ہم نے سوچا تھا کہ چلے ایک دن ہے سلوہ 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 پینٹ لے گا ویسے میں نے کہا تھا کہ گرمی اچھے لیں گے dropped چیپ commans چیپ جو ٹھائیو ماتے ہیں labeling SappCool ببین چیپ ہواہ ہاں سلوہ اس پیس باشئی کیام прирیک ایسے آپ دکان پر کھڑے ہوتے ہیں اگر چھپ کے اپنا آپ کو یاد دوست ہوتا ہے وہ موبیل دیتا ہے سنی سے کھا کر دیتا ہے کس کا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ویڈیو میں نے دیکھی رہا ہے اچھا اچھا میرا یاد دوست ہوتا ہے ہاں دوست ہے نا اچھا میری کوئی ویڈیو اس نے دیکھی ہوگی پہلے میں ٹک ٹک وغیرہ پرینگ وغیرہ بناتا تھا شاید اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی ہوگی میری پھر وہی بات بتا رہا ہے مجھے بھول گئی لیکن اس کو یاد ہے چلیں جی اللہ حافظی پہلے میں میری خوش نہیں ہے آبازیں کل میریں گے انچالاکو صبح ہاں جی اللہ حافظ